اسلام علیکم یوٹیوب فیملی کیسے آپ لوگ امیت کرتے ہیں آپ لوگ ٹھیک تھاک ہوں گے جاں رہے ہیں خوش رہے ہیں آباد رہے ہیں ہسے مسکراتے رہے ہیں یہاں پہ ایک نئے ریسپی لے کے آئی ہوں یہ میرے پاس شملہ میرچ ہیں پیاز ہیں چکن میشکی ہوئے ہیں اور آلو ہیں کچھ میرچ ہیں ہری میرچ ہیں مسائلہ ہے نمک میرچ ہلدی ہے زیرا پاودر ہے دنیا پاودر اور یہ سب چیزیں میں جو ہے شملہ میرچ کے اندر فیلنگ کروں گی نئے ریسپی ہے آپ لوگوں نے ضرور ٹرائے کرنی ہے اور یہ دیکھیں یہاں پہ میں نے اس طرح سے کٹ کے تو ایک ان کے اندر جو بیچ ہوتے ہیں وہ نکال لینے ہیں بیچوں کو نکال کے بالکل خالی کر لینا ہے انہیں اچھے طریقے سے آپ اپنی فیملی کے حساب سے بنا سکتے ہو میں اپنی فیملی کی لحاظ سے بنا رہی ہوں یہ دیکھیں اس کا بالکل سے اوپر سے جو اس کا کور ہے نا ایک پتیلے کے طرح سے یہ دیکھیں اس طریقے سے کر لینا ہے میرا ایک جو اس کا کیپ تھا وہ تھوڑا سا میرے سے اتر گیا تھا پھر میں نے دو ہی مرچوں کا بنایا تھا اب ان کی کر لیتے ہیں سٹفنگ تیار میں نے پیاز لے لئے بلکل چوب کیا ہوا پیاز لیا ہے اس سے بلکل تھوڑے سے آئل میں میں نے اسے فرائے کر لینا ہے ہلکا سا سوتے کر لینا ہے اور یہ دیکھیں یہاں پہ اسے میں کر رہی ہوں سوتے تو یہ دیکھیں اس طریقے سے ہلکا ہلکا ہاتھ چلانا ہے یہاں پہ یہ ہو چکا ہے تیار اس کے اندر میں ڈالوں گی ادرگ لیسن کے کیوب اور انہیں بھی اچھے طریقے سے میں نے بون لینا ہے اس طریقے سے بونتے جائیں اور یہ جو ہے ان کا تھوڑا سا اتنا سا کرنا ہے کہ ان کا کلر چینج ہو جائے جسٹے نے سوتے ہی کرنا ہے زیادہ انہیں فرائے نہیں کرنا زیادہ فرائے ہمیں کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے کیونکہ ہم لوگ اس کا جو ہے گری بھی تو نہیں بنا رہے نا ہم لوگ اس کی سٹوفنگ تیار کر رہے ہیں اسی کے اندر پھر میں کٹے ہوئے ٹرماٹر میں ڈال دوں گی اچھا اس میں ٹرماٹر ڈالنے سے یہ ہوتا ہے نا کہ اس میں اتنے مزے کا کھٹاس آ جاتا ہے یہ اپنی اپنی چوئیس کے اوپر ہے آپ اگر ڈالنا چاہیں تو ڈال لیں نہیں ڈالنا چاہتے تو اس کے اندر آپ عام چور پاودر ڈال لیں کھٹاس کے لئے لیکن مجھے یہ بیسٹ آئی ڈیا لگا تھا اس لئے میں نے یہ ڈالا تھا ہری میرٹل ہی ہے اور نمک میرچ ہلدی دنیا پاودر زیرا پاودر ساری چیزیں اس کے اندر ڈال کے انہیں اچھے طریقے سے میں بھون لوں گی یہاں پہ یہ دیکھیں یہ اچھے طریقے سے مسالہ جو ہے بن چکا ہے اب اس کے اندر آپ سٹفنگ میں کیمہ ڈالنا چاہتے ہیں کیمہ ڈال لیں میرے پاس جو تھا چکن وائل پڑا ہوا تھا میں نے وہ ہی ڈال دیا ہے تھوڑے سے میں نے اس کے اندر آلو ڈال دیا تھا آلو ڈال دیا تھے سوری اور اس کی اچھی سٹفنگ میں نے تیار کر لی تھی چیک ہے یہ بہت ہی اچھے اور مزیدار بن گئے تھے آپ چکن ڈالنا چاہیں تو ڈال لیں نہیں تو کیمہ ڈالنا چاہیں وہ ڈال لیں اگر یہ چیزیں بھی نہیں ڈالنا چاہتے تو آپ اس کے اندر تھوڑی سی شملہ مرچ آلو اور مطلب جو بھی آپ اس کے اندر ڈالنا چاہیں بس اس کی سٹفنگ ہی کرنی ہے تو آپ اس کے اندر ڈال لیں یہاں پہ یہ دیکھیں میں نے تھوڑا سا نکال لیا تھا اور تھوڑا سا اس کی گریبی بنانے کے لیے میں نے آلو جو تھے اس کے اندر تھوڑا سا پانی ڈال لیا تھا کیونکہ یہ آگے جا کے میں آپ کو بتاتی ہوں کہ میں نے اس کے ساتھ کیا کیا ہے یہ ہلکا سا اس کے اندر میں نے شورباسہ رکھا ہے ادھر یہ پک رہا ہے دوسری طرف جو میں نے مسائلہ نکال ہے اسے میں نے ٹھنڈا ہونے کے لیے چھوڑ دیا تھا اور یہ مسائلہ کی یہ اتنا سا ان دو شملہ مرچ کے لیے اناف تھا ٹھیک ہے یہ دیکھیں یہ اس کی میں نے کر لی ہے سٹفنگ اور فل کر دیا اسے یہ دیکھیں یہ ٹوٹپک جو ہوتی ہے نا اس کی مدد سے میں اس کو ساری طرف سے کور کر لوں گی تاکہ اس کا مسائلہ جو ہے باہر نہ نکلے اور یہ اچھے طریقے سے سیل ہو جائے آپ داگے کی مدد سے بھی کر سکتے ہیں ٹھیک ہے داگے کی مدد سے بھی آپ اسے چاروں طرف سے داگل پیٹ کے تو اسے کر سکتے ہیں لیکن میں نے اس کی مدد سے کیا تھا یہ بالکل فل ہو چکے تھے یہ نہیں نکلا تھا اس کے اندر سے مسائلہ اور یہ دیکھیں یہ میری اس کے اندر سے ٹوٹ گئی تھی تو میں نے اسے چھوڑ دیا تھا اور یہ جو دوسری تھی اس کے اندر بھی میں نے اسی طرح کیا ہے مسائلہ فل کیا ہے یہ دیکھیں یقین جانے یہ اتنے مزے کی اور زبردست سی ریسپی ہے بہت ہی مزے کی لگتی ہے مجھے تو بہت اچھی لگی ہے اور جن جن لوگوں کو شملہ مرچ پسند ہے ہم وہ یہ ضرور ٹرائے کریں آپ لوگوں کو یہ بہت اچھی لگے گی ٹھیک ہے یہ بہت ہی مطلب ہلڈی اور یونیک سی ریسپی ہے بہت آسانی سے بن جانے والی ریسپی ہے آپ لوگوں نے ایک دفعہ میرے کہنے پہ بنا کر ضرور دیکھنا ہے آپ کو بہت ہی اچھی لگے گی اب اسے میں تھوڑے سے آئل کے اندر جو ہے میں سے فرائے کروں گی ایک جو شملہ مرچ تھی اس کا کیا پتر گیا تھا تو میں نے اسے چھوڑ دیا ہے اور یہ دیکھیں بالکل جو ہے آئل لے کے تو اسے میں ساری طرف سے اسے میں فرائے کر لوں گی یہاں پہ یہ ساری طرف سے پک چکی ہے کیونکہ اس کی فیلنگ تو پکی ہوئی ہے جسٹ اوپر سے ہمیں شملہ مرچ کو ہی کرنا ہے اچھا ایک اور چیز میں نے نوٹ کی ہے کہ ہمیں تھوڑے ہی چھوٹے والی شملہ مرچ لینی چاہیے سرونگ کے دورانہ آسانی رہتی ہے نا تو چھوٹے والی شملہ مرچ لیں گے نا تو اس کی سرونگ بہت آسانی سے ہو جائے گی اسے اس طریقے سے ساری طرف سے کر لینا ہے فرائے کر لینا ہے فرائے کرنے کے بعد اسے آپ اس طریقے سے گھماتے ہوئے اچھے طریقے سے فرائے کریں فرائے کرنے کے بعد آپ اسے نکال لیں اور وہ جو دوسرا میں نے مسالہ بنایا تھا نا میں نے آئل اس کے اندر سے نکال دیا تھا سارا جس میں میں نے فرائے کیا تھا وہ سارا مسالہ میں نے نکال دیا تھا اور یہ جو آلو والا مسالہ اور جکن والا تھا نا جس میں سے میں نے یہ فیلنگ اس کے لیے نکالی تھی تو وہ والا مسالہ اس کی اوپر ڈال کے اور اس سے تیار کر لینا ہے یہ مزیدار سی ریسپی جو ہے وہ ریڈی ہو جائے گی آپ لوگوں نے ضرور بنانی ہے اور مجھے ضرور بتانا ہے کمنٹ میں کہ آپ کو کیسا لگا ہے اچھا یہاں پہ ایک اور ریسپی میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں بہت ہی اچھی اور آسان سی بن جانے والی یہاں پہ میں نے لیئے دو کپ میدہ لیئے اور دو ہی کپ میں نے اس کے اندر آٹا لیا ہے گنم کا اسے میں اچھے طریقے سے چھان لوں گی چھاننے کے بعد میں نیم گرم پانی بھی میں نے رکھا ہوا ہے ساتھ میں اور یہ دیکھیں تاکہ اس میں اچھے طریقے سے اس کا بن جائے یہاں پہ میں بنا رہی ہوں جی فروزن پراتھے ٹھیک ہے تھوڑا سا نمک ڈال ہے تھوڑی سی ایسٹ ڈالی ہے تھوڑی سی چینی ڈالی ہے اور یہ میرے پاس گی تھا یہ میں نے میلٹ کر کے تھوڑا سا ڈال ہے اور اسے اچھے طریقے سے خوشک ہاتھوں سے جو ہے نمک ڈال ہے سوری بول گئی ہوں نمک ڈال ہے اور اچھے طریقے سے انہیں میلٹ کروں گی میلٹ کرنے کے بعد دونوں آتھوں سے اچھی طریقے سے میں سوری میلٹ کرنا کہہ رہی ہوں تھوڑا سا مکس کریں گے بول چک ہوتی رہتی ہے معاف کرتی جگہ بولنے میں تو یا میں نیم گرم پانی سے گون رہی ہوں آپ لوگ اگر چاہیں تو اسے دودھ کے ساتھ بھی گون سکتے ہیں یہ بہت ہی اچھے سے اور مزیدار سا ہو جاتا ہے یہ دیکھیں میں نے زیادہ سارا جو گوندہ تھا آٹا اور مجھے زیادہ بنانے تھے پر آٹھے تو اس لیے میں نے زیادہ گون دیا تھا ٹھیک ہے یہاں پہ آپ نے اچھے طریق اسے گوندنا ہے نارمل آٹا جیسے گوندیں اس طرح گوند کے تھوڑی دیر کے لیے دس پندرہ دن دس پندرہ دن کہہ رہی ہوں دس پندرہ منٹ تک اسے رکھ دینا ہے اور اتنا بس یہ میرا گوند کی آٹا تیار ہو چکے اسے میں ایک سائٹ پہ کرتی ہوں اور ساتھ میں اپنے میں گھر کے دوسرے کام کرلوں گی برتن وغیرہ واش کرلوں گی دس پندرہ منٹ میرے لگ چکے تھے برتن واش کرنے میں اور یہ دیکھیں یہ میرے پاس پیپر پڑا ہوا تھا یہ میرے پاس گھی پڑا ہوئے گھی میں یہ اچھے طریقے سے بن جاتے ہیں دیسی ہو یا دوسرا ہو کوئی بھی ہو آپ اچھے طریقے سے بنا سکتے ہو ٹھیک ہے یہاں میں نے ایک بڑا سا پیڑا لیا ہے اور اس پیڑے کو میں اچھے طریقے سے اس کی بڑی سی روٹی بینوں گا یہ ایک ٹری میں میں ایک جو پیپر تھا اسے رکھ دیا ہے میں نے ہم آگے میں آپ کو بتاتی ہوں میں نے کیا کیا ہے یہ دیکھیں یہاں پہ میں اس کے اوپر ایک بڑی سی روٹی میں نے بنا دی تھی اچھے سی بڑی سی روٹی بنائی ہے روٹی بنانے کے بعد اسے میں جو ہے اچھے طریقے سے سارا اس کے اوپر لگا دوں گی اچھے طریقے سے میں نے لگا کے اس کے اوپر تھوڑا سا میدہ چڑک دیا تھا اور یہ دیکھیں گریس اچھے طریقے سے کرنا ہے جب آپ اچھے طریقے سے گریس کرو گے نا تو یہ بہت ہی مزکہ بنے گا اور کرسپی کرنے کے لئے اس کے اوپر آٹا یا میدہ چڑکنا بہت ضروری ہے اس سے یہ کرسپی اور مزہدار سے بن جاتے ہیں یہ دیکھیں یہاں پہ میں نے یہ کر لیا اب اس کے میں پیڑے بنا لوں گی اس کے میں پیڑے بنا کے یہ دیکھیں اس طریقے سے میں سارے پیڑے بنا کے رکھ رہی ہوں اچھے طریقے سے پیڑے بنا دیئے میں نے اس کے یہ دیکھیں یہ اتنے مزک اس کے بل بن جاتے ہیں یہ بہت ہی اچھے اور مزہدار سے پیڑے جو ہیں وہ ریڈی ہو جاتے ہیں اس طریقے سے آپ بنائیں آپ کو بہت ہی آسانی رہے گی بچوں کے لئے بنا کے رکھیں کیونکہ صبح لانچ بکس میں آپ بنا کے دے سکتی ہو اچانک سے اگر آٹا نہیں گندہ ہوا تو فریز کی ہوئے ہیں تو نکال کے آپ بنا کے اپنے بچوں کو اور ناشتے میں بھی لے سکتی ہو آپ پراتھا اس طرح کا اور اس طریقے سے آپ بناتے رہو اور یہ دیکھیں یہاں پہ میرے جو ہیں پراتھے جو ہیں تقریباً میں نے سارے بیل لیے تھے اس طرح بیل کے میں نے اس کے اوپر ڈال دی ہے اس کے اوپر ایک کے اور پیپر میں رکھوں گی یہ دیکھیں اس طرح کرتے ہوئے سارے پیپر جو ہیں اس کے اوپر میں رکھتی جاؤں گی اور ایک کے بعد ایک جو ہیں سارے اوپر نیچے کر کے جب ایک پراتھا بنا کے رکھ لو تو اس کے اوپر آپ نے پیپر ضرور رکھنا ہے ٹھیک ہے یہ میں آپ کو دو بنا کے دکھا رہی ہوں یہ میرا بیل کے تیار ہو چکے ہیں یہ دیکھیں زیادہ انہیں بڑا کرنے کی ضرورت نہیں ہے بس نارمل سے ہی رکھنے ہیں یہ دیکھیں ایک نیچے بنا کے رکھا ہے اس کے اوپر پیپر رکھا ہے اس کے اوپر دوسرا رکھ لیے یہ دیکھیں اس کے اوپر پھر پیپر رکھوں گی اب سارے اسی طرح میں کرتی جاؤں گی یہ دیکھیں اوپر نیچے کر کے میں نے سارے پیپر رکھ کے سارے اس کے اوپر رکھتی جا رہی ہوں یہ میرے تیار ہو چکے ہیں چلے میں آپ کو ایک فرائی کر کے بھی بتاتی ہوں یہ میں نے فرائی کر لیا ہے تاویے کے گرم کر کے مازیدار سا ریسپیسہ میرا پراتھا جو ہے وہ ریڈی ہو جکہ ہے اور میں کسوہ کو بنا کے دے رہی ہوں میں نے کہا آپ لوگوں کے ساتھ بھی شیئر کر دوں تو اسی دوران اگر آپ میرے چینل پر نیو ہو پلیز سبسکرائب کر دو لائک کرو شیئر کرو اور کمنٹ کر کے ضرور بتاؤ کہ آپ کو میرا چینل کیسا لگتا ہے میری ریسپی کیسی رکھتی ہیں آج تو میں نے سپیشل آپ لوگوں کے لئے دو ریسپی بنائی ہیں تو پلیز اند تک دیکھئے گا اور آپ کو تاکہ سمجھ آ سکے ریسپی کی اور یہ دیکھیں کس وقت کر رہی ہے انجوائے پراتھے کو اسے میں کھلا رہی ہوں یہ آسانی سے کھا رہی ہے یہ بہت اچھے سے بن جاتے ہیں